یا حسین 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 عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین و سامین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج یادِ کربلاک کی تیسرین شست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی انشست کا عنوان ہے کوفہ والوں کے خطوط اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت حضرت امام حسین علیہ السلام جب مکہ تل مکرمہ پہنچے تو اہلِ مکہ جوک در جوک آپ سے ملنے کے لئے تشریف آنے لگے اور مکہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہر کوئی نوازتہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لئے بیتاب تھا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ خطال عنہو پہلے سے ہی مکہ میں مجود تھے جب اہلِ کفہ کو اس بات کا علم ہوا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے یزید کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور آپ مکہ تشریف لے آئے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے کفہ شیعان علی کہلانے والوں کا مرکز تھا شیعہ کا مطلب ہے چہنے والا یعنی وہ لوگ جو سیدنا مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہوں کے چہنے والے تھے وہ کفہ میں آباد تھے حضرت مولا علی علیہ السلام نے اپنا کیپیٹل مدینہ طیبہ کو بنانے کی بجائے کفہ کو اپنا کیپیٹل بنایا تھا یہی وجہ تھی کہ سیدنا مولا علی کے چہنے والے کفہ جا کر آباد ہو گئے تھے کفہ والوں نے ایک شخص سلمان الخضامی کو اپنا لیڈر بنایا اور اس کے گھر میں ایک میٹنگ رکھی تمام شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر میں جمع ہوئے سلمان الخضامی نے لوگوں کو بتایا کہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے ہیں اور سیدنا امام حسین علیہ السلام نے یزید کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں تم لوگ ان کے بابا کے محب ہو جان لو کہ اگر تم ان کے مددگار بن سکتے ہو ان کے لیے جاننے نصار کر سکتے ہو تو ان کو بلاؤ اور اگر تمہیں اپنی کمزوری اور بزدلی کا ڈر ہے تو انہیں دوکھا نہ دینا سب نے کہا ہم ان کو دوکھا نہیں دیں گے بلکہ ہمارے جان اور مال ان پر نصار ہیں ہم اپنی جاننے ان کے لیے قربان کر دیں گے تب سلیمان الخضامی نے کہا کہ پھر ان کو لکھو جس پر انہوں نے بہت سارے خطوط لکھے اور وفود کا تانتہ بند گیا ناظرین اکرام خطوط کے مضامین عموما یہی ہوا کرتے تھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں ہمارا کوئی امام اور امیر نہیں ہے ہم جمعہ اور ایدین کی نماز نہیں پڑھتے نومان بن بشیر حاکم کوفہ دعوال امارات میں بیٹھا ہوا ہے جب آپ آئیں گے تو ہم اسے کوفہ سے باہر نکال دیں گے ہم سب آپ کی آمد کے منتظر ہیں ہماری جان ہماری مال سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس جب کوفہ والوں کے خطوط ہزاروں کی تعداد میں آئے تو آپ کی حمد اور غیرت دینی میں جوش آ گیا آپ نے عمر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا ونہی ان المنکر اور برائی کو روکنا اس جہاد کو اپنا فرض سمجھ لیا اور بہت سے خطوط ایسے بھی تھے جن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے امام اگر آپ آج ہماری مدد کو نہ آئے تو کل قیامت کے دن ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت بھی کریں گے ناظرین اکرام آخری خط آنے کے بعد سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ان کو جواب دیا یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے کوفہ کی مسلمانوں کے لیے ہے بہت سے کاسدوں اور خطوط ملنے کے بعد جو تم نے مجھے بیجے تھے اور مجھے اپنے پاس بلایا ہے میں اپنے قابل اعتماد چچا زاد بائی مسلم بن اکیل کو تمہارے پاس بیج رہا ہوں اگر انہوں نے مجھے وہ لکھا جو تم نے مجھے لکھ کے بیجا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد میں تمہارے پاس تشریف لاؤں گا ناظرین اکرام حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب کوفہ والوں کے جذباتوں کی دوتا محبت اور تمناوں اور آرزوں کے خطوط پڑے تو آپ نے حضرت مسلم بن اکیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بیجنے کا فیصلہ کیا آپ نے حضرت مسلم بن اکیل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بھائی آپ کوفہ جائیں اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے لکھیں اگر وہاں کے حالات سازگار ہوئے اور وہاں کے لوگ یزید کی بیعت توڑنے کے لئے تیار ہوئے تو انشاءاللہ میں پھر بہت جلد کوفہ آ جاؤں گا جب حضرت مسلم بن اکیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ جانے لگے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے نام ایک خط لکھ کر بھی دیا جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ خط اہلِ کوفہ کے لئے ہے جس میں آپ نے لکھا تھا کہ جو کچھ تم لوگوں نے مجھے لکھا ہے وہ میں نے جان لیا ہے میں اپنے چچا ذات بھائی مسلم بن اکیل کو بیج رہا ہوں اگر انہوں نے مجھے وہ کچھ لکھا جو کچھ تم نے لکھ کے بیجا ہے اور اگر تم نے اپنے اکل مند اور بزرگان دین سے مشورہ کر کے مجھے بلایا ہے تو انشاءاللہ مجھے اپنے درمیان پاؤ گے اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ امام وہی ہے جو کتاب اللہ کا فالور ہو ناظرین اکرام حضرت مسلم بن اکیل رضی اللہ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں اور اپنے دو بیٹوں محمد ابراہیم کو لے کر جب کوفہ پہنچے تو کوفہ کے شیان علی جو تھے انہوں نے آپ کا وارحانہ استقبال کیا اور حضرت مسلم بن اکیل رضی اللہ عنہ کو سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نمائندہ کے طور پر آپ کے دست حق پر بیعت کرنا شروع کر دی یہاں بیعت سے مطلب ہمایت کرنا سپورٹ کرنا اور ان کو ووٹ دینا ہے پہلے ہی دن بارہ ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی دوسرے دن یہ تعداد اٹھارہ ہزار تک پہنچ گئی جب حضرت مسلم بن اکیل رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کا یہ جوش و ولولہ اور عقیدت و محبت دیکھی تو آپ نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو لکھا کہ بھائی حسین آج آئیے کوفہ کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کی آمد کے منتظر ہیں آپ بلا تاخیر اور بلا ججک کوفہ تشریف لے آئیں جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم بن اکیل رضی اللہ عنہ کا کوفہ والوں کی محبت اور عقیدت اور وفاداری کا خط ملا تو آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا اہل مکہ کو جب آپ کے کوفہ جانے کی تیاری کا علم ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہو اور آپ کی فیملی کے دیگر لوگ اور بہت بڑے صحابہ کرام اور تابعین آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ امام آپ کوفہ نہ جائیے کوفہ کے لوگ بڑے بے وفاہ ہیں انہوں نے آپ کے والد گرامی کے ساتھ بھی بے وفائی کی تھی ہمیں ڈر ہے کہیں وہ دوبارہ ایسا نہ کرے تب سید امام حسید علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ با وفا ہوں یا بے وفا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں میں تو اس دن سے ڈرتا ہوں جب قیامت کے دن اگر مجھ سے یہ سوال کر لیا گیا کہ ہے حسین تمہیں اس وقت دعوت حق دی گئی تھی جب دین اسلام کی حدود کو پامال کیا جا رہا تھا جب ظلم و ستم کا بازار گرم تھا جب دین میں بدعات اور خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا جب لوگوں کے حقوق چھینے جا رہے تھے جب سنت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فراموش کیا جا رہا تھا جب دین اسلام اسلامی قوانین اور اسلامی حکومت کا مزاق اڑایا جا رہا تھا تو اے حسین آپ نے اس وقت کیوں نہ علم جہاد بلند کیا اور پھر آپ نے فرمایا اے میرے ساتھیوں اگر اس وقت قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں کفیوں نے یہ کہہ دیا کہ باری طالع ہم نے تو بہت کوشش کی تھی مگر امام ہی راضی نہ ہوئے اگر اس وقت امام راضی ہو جاتے تو ہم یزید کی بیعت کبھی نہ کرتے ہم نے تو یزید کے ظلم و تشدد اور بربریت سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کی تھی اگر امام تیار ہو جاتے تو ہم ایسا نہ کرتے بتاؤ اس دن میں اللہ کی حضور کیا جواب دوں گا تمام لوگوں کے منع کرنے کے باوجود سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کوفہ جانے کا آغاز کر دیا ناظرین اکرام ابھی محترمہ رابیہ صاحبہ حضرت سیدہ رباب کے بارے میں گفتگو کریں گی ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں جس مقدس ہستی کی خضور نظرانہ عقیدت پیش کرنے جا رہی ہوں تاریخ ان کو سیدہ امی رباب سلام علیہ کرام سے جانتی ہے آپ امراء القیس کی بیٹی ہیں جن کا تعلق شام سے تھا آپ امراء القیس مسیحی عربی تھے یہ خاندان حضرت امر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں مدینہ طیبہ خاضر ہوا اور اسلام کی دورت سے مشرف ہوا شرافت اور نجابت اتنی تھی کہ ایک دفعہ راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے ملاقات ہوئی انہوں نے اپنا تعرف کروایا اور تعرف کراتے ہی امراء القیس اپنا دل دے پٹے یعنی ان کے گرویدہ ہو گئے امراء القیس کی تین بیٹیاں تھی محات سلمہ اور امی رباب انہوں نے حضرت علی سے درخواست کی کہ آپ خود اور اپنے شہزادوں کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کے لیے میری بیٹیوں کو اپنے نکاح میں قبول فرمالیں تو یوں ان کی تینوں بیٹیاں جن میں سے ایک کا نکاح حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہوں سے دوسری کا نکاح حضرت امام حسین تیسری بیٹی یعنی سیدہ امی رباب ان کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں سے ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں اپنی زوجہ سیدہ امی رباب سلام علیہ سے بہت بہت زیادہ محبت فرماتے بیوی سے محبت اور احترام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کو اپنی تربیت میں ملا اور حضرت امام حسین کی سنت ہے کہ اپنی زوجہ سے محبت کی تو اس کا اظہار بھی کیا اور جب ہم دین اسلام کی تلیمات کو دیکھتے ہیں میاں بیوی کے درمیان محبت کیسی ہونی چاہیے ہمیں ان کی صیرت اور کردار سے بہو بھی ملوم ہوتا ہے حضرت امام حسیر رضی اللہ عنہ اور سیدہ امی رباب سلام علیہ میں محبت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ مائکے تشریف لے جاتی تو امام حسیر رضی اللہ عنہ اداس ہو جاتے اور جلدی آنے کا کہتے ہیں اللہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو سیدہ امی رباب سے اولاد کی نعمت سے نوازا یعنی سید امام علی اسغر شہزادے اور سیدہ سکینہ اسلام علیہ شہزادی عطا فرمائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی اولاد سے بہت محبت فرماتے مگر بالخصوص شہزادی سکینہ سے بہت محبت تھی اور بیٹی سے محبت و عزت و احترام کی مثال اہلِ بیعت سے زیادہ کہیں سے نہیں ملتی حضرت امام فرماتے کہ میں ان دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں یعنی سیدہ امی رباب اسلام علیہ و شہزادی سکینہ اور اپنا مال ان پر حرچ کرتا رہوں گا کوئی عطاب کرنے والا کرتا ہے تو کرتا رہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں میں اپنی بیوی اور بیٹی پر حرچ کر رہا ہوں جی تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو اکسٹھ ہجری کے وہ دن بھی آئے جب سید امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے ہوئے مکہ تل مکرمہ پہنچے پھر وہاں سے کربلا کی طرف کامزن ہوئے سید امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس سفر شہادت میں ان کی زوجہ سیدہ امی رباب بھی تھی اور آپ کے شہزادے حضرت علی اصغر اور آپ کی شہزادی سکینہ بیٹی بھی مجود تھی کربلا میں آپ سیدہ امی رباب حضرت امام حسین کے ہر دم ساتھ تھی ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہی بیشاہ کے سفر ان کے لیے آسان نہ تھا گود میں چھوٹا بچہ شہزادے حضرت امام علی اصغر جو کہ صرف چھے ماہ کے تھے اور شہزادی سکینہ بھی ابھی چھوٹی تھی کربلا میں پیاس میں نہ گھبرائیں نہ لڑکھڑائیں بلکہ اپنی سیرت اور کردار سے سب کا حوصلہ بڑھاتی رہی اور اپنے سسور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شوہر امام حسین کے دین اسلام اور حق کے لیے ثابت قدم رہی حتیٰ کہ ان کے بیٹے شہزاد علی اصغر معصوم کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی گود میں شہید کر دیا گیا وہ یہ عظیم والدہ نہ روئی نہ اس پہ شور کیا نہ جزا نہ فضا بس صبر کے ساتھ انہا لیلہ وانہا الہی راجیون یہ آج کی ماں کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت سبق ہے کہ دین مصطفیٰ پر اگر اپنے شیر خوار بھی قربان کرنا پڑ جائیں تو حضرت امہ رباب کی سنت کو سامنے رکھیں اس کے بعد جب انہیں یزید کی دربار میں لے جایا گیا تو آپ نے بڑے صبر اور ہنسلے کے ساتھ سیدہ زینب سلام علیہ کا ساتھ دیا اور سیدہ زینب نے جیس طرح یزید اور ابن زیاد کے دربار میں جرت اور حمد اور خطابت کا جو مظاہرہ کیا اور جو فساخد و بلاغت کے دریاں بہائے قیامت تک وہ اہل حق کے لیے منارے نور ہے جب بھی کوئی حق کی بات ہوگی ان کے سامنے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کی پہو ہونے کے بعد میں کسی کے گھر کیوں جاؤں جنتی جوانوں کے سردار کی بیوی ہونے کے بعد کہیں اور جانا بنتا نہیں ہے آپ فرماتی ہیں کہ میں مٹی اور ریت میں مل جاؤں گی میں مٹی اور ریت میں مل جاؤں گی اپنی وفات اور وفات کے بعد تدفین تک اس سے پہلے جو رشتہ اللہ نے میرے مقدر میں رکھا ہے میں اس رشتے کو کبھی ختم نہیں کر سکتی ان کے غم کی یہ قفیت رہی کہ اس کے بعد ساری زندگی ان کے آنکھوں سے آنسو ہی بہتے رہے اور رو رو کر آخر میں یہ حالت ہو گئی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی خوشک ہو گئے پاکی کربلا کے بعد نہ کبھی تھنڈا پانی پیا اور نہ ہی رات کچھ جراغ روشن کیا یہ غم ان کے لیے اتنا بڑا تھا کہ اس کا ایک کترہ بھی اگر پہاڑوں پہ رکھ دیا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے حضرت امہ رباب نے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ان کی یاد میں مرسیہ بھی لکھا کہتی ہیں حضرت امام حسین اللہ کا وہ نور تھے جن سے قصب زیاء کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا اتنی بڑی ہستی کربلا میں شہید کر دی گئی اور اس کی تدفین بھی نہ ہوئی یہ کتنا کرب ہے جو سیدہ امہ رباب سلام علیہ کی قلب سے نکل رہا ہے کہتی ہیں جناب امام آپ میرے لئے اتنا بلند و بالا پہاڑ تھے جن کی پناہ میں میں آتی امام پاک آپ کے بعد کون آئے گا جو یتیموں کی پناہ گا ثابت ہوگا پر آپ کے بعد کون آئے گا ہر سوالی کی ضرورت پوری کرے گا آپ کے بعد کون آئے گا جو مسکینوں کو گلے لگائے گا چنانچہ اہلِ بیعت کی یہ دین اسلام کے لئے قربانیوں کی مثال نہیں ملتی آئیے ہم سب بھی مل کر دعا کرتی ہیں اللہ کے حضور دعا کرتی ہے کہ ہم بھی ایسی باکردار نیک بلند و بالا ہنسلے سے برپور امہ رباب کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین کچھ اشار سیدہ امہ رباب کی شان میں میں پیش کرتی ہوں مرکز توکیر امہ رباب مرکز توکیر امہ رباب زوجہ شبیر امہ رباب زوجہ شبیر امہ رباب سیدہ زہراک کی نسبت سے ہوئی سیدہ زہراک کی نسبت سے ہوئی حامل تنویر ہے امہ رباب آپ امہ اسغر معصوم ہے کشتہ تقدیر ہے امہ رباب ساجد ان کے غم کہاں تک ہوں بیاں درد کی تصویر ہے امہ رباب درد درد کی تصویر ہے امہ رباب زوجہ شبیر ہے امہ رباب زوجہ شبیر ہے امہ رباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات تاریخ انسانی کا خوف نار ترین حادثہ جو لبنان بیروت میں پیش آیا ہے ہم سب اس کی تباہ کاریوں سے بخوبی واقف ہیں اس حادثے میں سیکھڑو لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں خواتین بچے اور بوڑی بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں اور علاج کے منتظر ہیں جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں کھانے کے لیے خوراک نہیں رہنے کے لیے گھر نہیں اور علاج کے لیے دوائیا نہیں ہیں اس وقت لبنان کربلا جیسا ہے ہزار لوگ مشکل کس گڑی میں ہماری مدد کے منتظر ہیں ہمیشہ کی طرح منحاج ویلفر فانڈیشن لبنان کے زخمی بیمار اور لاچار لوگوں کے لیے امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہے آئیے محرم الحرام کے مقدس مہینے میں شہدائے کربلا کے صدقے ان بے بس اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں آئیے اپنے فانڈیشن کو دیں اور اس کار خیر میں برچر کر اپنا حصہ ڈالیں